آپ سے کی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور چند الفاظوں سے نوازیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں ہمارے امبیسڈر جناب نوڈیف سنگھ سوری صاحب سعید صلاح حضین صاحب خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس موقع پہ آپ سب میں شامل ہونے کی اجازت ملی چند شبد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا لیکن جیسے ہی میں بیٹھا تھا اور سب کی بات سن رہا تھا میرا دھیان ان دگج شائروں پر گیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ آدھی شام تو سفیر کے تاروف میں نکل گئی اب ہماری باری کب آئے گی لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ریپبلک ڈے کے افسر پر ہر سال اس طرح کا سامروح کرتے ہیں اس طرح سے شائر بلاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بھاشا ہے وہ ہمارا ایک اس طرح کا حصہ ہے جب ہم مدر ٹنگ بولتے ہیں ماں بولی بولتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے اگر ہم اس سے جڑے رہیں تو ہم پورے ہیں اگر چھوٹ گئی تو ادھورے ہیں تو اس ماں بولی کے ساتھ کچھ ہمارا بھی اس طرح سے تعلق جڑا کہ جس طرح سے صلاح الدین صاحب نے بولا کہ ہمارے جو دادا جی تھے صدا نانک سنگھ وہ پنجابی کے بہترین شائر اور کہانی کر مانے جاتے تھے نانک سنگھ ناولیسٹ ان کو بولتے تھے تو قریب انہوں نے باون تریپن ناول لکھ ڈالے اپنی عمر میں سن انیس سو اکتھر میں جناب ان کا انتقال ہوا لیکن انیس سو بات سٹھ میں ان کو سہیتیا اکیڈمی اوارڈ ملا پریزیڈنٹ رادہ کرشنن سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کافی اہمیت تھی سہیتیا اکیڈمی اوارڈ کی لیکن جس بات کا سلاحظن صاحب نے ذکر کیا آج ہم دوہزار انیس میں ہیں تیرہ اپریل دوہزار انیس میں ایک سنٹینری شتابدی منائی جائے گی جلیاں والا باگ کی اس کو ہم کمیمیریشن بولیں گے سیلیبریشن نہیں بولیں گے کیونکہ ایک میسکر کو سیلیبریٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی ایک ہماری تاریخ میں اہمیت تھی جو آج ہم بھول رہے ہیں جو کانڈ میرے شہر امرتصر میں انیس سو انیس میں ہوا اس کے کارن ربندرانہ ٹیگور نے اپنی نائٹھوڑ چھوڑ دی لوگ کہتے ہیں کہ مہاتمہ گانڈی اس سے پہلے انگریز حکومت میں کافی ان کو فیت تھا اس کے بعد وہ کمپلیٹ نیشنلسٹ بن گئے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انگریزی حکومت کی ایک تاریخ لکھی جائے تو انیس سو انیس کے بعد اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا کیونکہ ایک جو ان کا ایک پردہ تھا کہ ہماری سیولائزیشن ہماری ڈیموکریسی بھائی آپ نے ایک باغ میں پانچ چھ سو نہتھے لوگوں کو مار دیا بارہ سو پندرہ سو کو زخمی کر دیا تو وہ کیا سیولائزیشن رہ گئی کیا ڈیموکریسی رہ گئی تو ہمارے دادا جی اس سمیں بائیس برس کے تھے چودہ پندرہ سال کی عمر سے ہی ان کو کچھ قویتہ کا شوق تھا تو ان کو ہمارے پشاور میں اور امرت سر میں نکچو شاعر کہتے تھے نام ان کا انسے میں اسے میں ہنسراج تھا بعد میں وہ ایک گرنٹھی جی کے انفلوینس میں آگئے تو کنورٹ کر لیا سکھ بن گئے اور نانک سنگھ نام رکھ لیا دو تین دوستوں کے ساتھ وہ گئے تھے بیساکھی کے جلسے پہ راولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کیوں یہ اہمیت ہے اس کی بھارت واسیوں کو ایک امید تھی کہ ہم نے پانچ لاکھ لوگ بھیجے فرسٹ ورڈ وار میں ستر ہزار ہندوستانی مارے گئے کوئی یورپ میں تو کوئی ایشیا میں ایک جنگ جو ہم ایک اپنے اپریسر کے لیے لڑ رہے تھے تو ایک امید تھی کہ یہ جب جنگ ختم ہوگی انگریز سرکار کی جیت ہوئی اس میں تو ہمیں بھی کچھ شاید نرمی ملے گی کچھ ہمیں بھی سیلف سیلف رول ملے گا کچھ اپنے اوپر حکومت کرنے کا موقع ملے گا الٹا ملا راولٹ ایکٹ تو اس رولٹ ایکٹ کے خلاف جو انیس سو انیس میں گاندھی جی نے ایکچولی پہلے ایک بگاوت کی کال دی اور انہیں کہا کہ چھ اپریل کو سارے ہندوستان میں ہرطال ہوگی اور وہ ہوئی نو اپریل کو رام نومی تھی اور پنجاب میں جیسے کہ بھارت میں اور جگہ پر رام نومی کو بڑے دھوم دھام سے منایا گیا لیکن امرت سر میں اس سال دو بڑے نیتا تھے ڈاکٹر سیفودین کچھلو اور ڈاکٹر ستیپال اور انہوں نے ہندو اور مسلم اور سکھ کی ایسی یونٹی بنائی کہ انگریز سرکار گھبر آگئی اور نو تاریخ رام نومی کے ہونے کے بعد ختم ہونے کے انہوں نے ارسٹ کر لیا ان کو دس تاریخ کو امرت سر میں پروٹیسٹ سوئیں ان کی ارسٹ کے خلاف اور یہ ہسٹری امپورٹنٹ اس ہفتے میں کیا ہوا ارسٹ میں وہ کچھ چار پانچ سو لوگ جا رہے تھے کہ ڈیپٹی کمیشنر کو امرت سر میں وہ ایک پیٹیشن دیں گے کہ ان لیڈرز کو چھوڑا جائے ان پر گولی برسی تیس چالیس لوگ وہاں مارے گئے تو وہ لوگ کیا کریں تو فائنل ہی انہوں نے کہا کہ ہم تیرہ کو سنڈے ہے وساکھی ہے ہم سب جلیاں والا باغ میں اکٹھے ہوں گے اور ایک سماغم کریں گے انگریز سرکار کے ورد اور اس میں جنرل ڈائر کو بلایا گیا اور جنرل ڈائر نے وہ گولی چلائی اور اس کے بعد مارشل لو لگ گیا پنجاب کے تو دادا جی ہمارے بائیس برس کے اس سمیں جلیاں والا باغ میں موجود تھے دو دوستوں کے ساتھ گئے دونوں کا انتقال ہو گیا ان کو بھی سمجھئے کہ جو لوگ ایک چھوٹی سی دیوار کی اوپر سے کودنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ بھی اس میں بے ہوش ہو گئے کچھ گھنٹے کے بعد خوش آئے تو دیکھا کہ کیا کانڈ ہویا اور وہاں سے وہ نکل آئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا کھونی وساکھی اور وہ مئی انیس سو بیس میں چھپی اور جیسے ہی چھپی ویسے ہی انگریز سرکار نے اس کو بین کر دی اور کانفیسکیٹ کر دیا تو اگلے ساٹھ سال کے لیے ہمیں فیملی میں ایک قصہ تھا کہ دادا جی ہمارے تھے جلیاں والا باغ میں شاید انہوں نے کوئی نظم لکھی لیکن کس نے دیکھی نہیں ہے کتاب کی کوئی ٹریس نہیں تھی تو انیس سو اسی میں ہمارے والد صاحب نے بڑی کوشش کے بعد کہیں سے گیانی زیل سنگھ جی اس سمیں ہوم مینسٹر تھے تو ان کے ذریعے ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی فوٹو کاپی تو ابھی کیونکہ چتاب دی منائی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ ایک ایسی ہسٹوریکل چیز ہے وہ لٹریچر بھی ہے عدب بھی ہے اور وہ ہسٹری بھی ہے کنٹیمپری ہسٹری ہے تو اس کو کوشش کریں کہ ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں تھوڑی سی اس کو بڑی آڈینس کے سامنے لائے جائے بجائے کہ وہ گرمکھی تک ہی سیمت رہے تو میں سوچ رہا تھا کس طرح میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کیسے پرستت کروں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ یہاں پر گرمکھی سمجھیں گے لیکن اگر میں نے انگریزی میں کہہ دیا تو اس کا بھی کیا فائدہ رہا تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک جو ان دنوں کا سٹائل تھا جیسے شاہ محمد لکھتے تھے اور لکھتے تھے تو پہلے ایک پراتھنا سے شروع کرتے تھے کہ بھگوان مجھے ہمت دے کہ میں یہ کام اچھے سے کر پاؤں تو کویتہ کی شروعات ہے پراتھنا سے میں اس کو تھوڑا سا پڑھتا ہوں پنجابی میں پھر اس کی ایک انگلیش ٹرانسلیشن جو میں نے کوشش کی ہے اور یہ کتاب اپریل میں چھپ رہی ہے ہرپر کولنز کے ذریعے تو انشاءاللہ تو پراتھنا ہے گروہ گوربنج سنگ جی کو نانک سنگ جی کی طرف سے کلگی والڑے شہنشاہ پتا میرے چدنا تیریاں تے نمسکار ست گروہ تو ہن پشت پناہ نمانیاں دا دین بندھو تو وچ سنسار ست گروہ بیڑی پاپ دے نال پر پور ہوکے پیڑول دی ہے منجتار ست گروہ کر کے مہر اس ڈوب دی جام دی نوں تکہ مار کے لاؤنا پار ست گروہ پر کے پریم دا اکچا دے پیالا جس دے پیندیاں چڑے کھمار ست گروہ دس سی حال آج انہاں بیدوسیاں دا جیڑے دیس پر ہوئے نسار ست گروہ زخمہ ملدیاں جاندیاں ساریاں نوں لون چھڑک کے دیوے اُبھار ست گروہ فوٹو کھچ کے وچھڑے سجناں دا رکھ دیاں میں وچھ سنسار ست گروہ فوٹو کھچ کے وچھڑے سجناں دا رکھ دیاں میں وچھ سنسار ست گروہ یاد فیر کرا دیاں ہند تائیں مطان دین نا دلوں وسار ست گروہ داستان شہیدان دی لکھڑے نوں داس آپ دا ہویا تیار ست گروہ توڑ چاڑنا اپنی میر کر کے نانک سنگھ اکرے پکار ست گروہ so I for those who don't understand Punjabi I tried a modest translation my effort was to try and retain a sense of the rhyme and cadence of that period of the original to the extent that that is possible and those of you who have tried to translate poetry and I have no previous expertise or experience in this will understand that once you try to put something in rhyme you are limiting yourself in the vocabulary that is available to you prayer to Guru Gobind Singh O father mine with the turban plumed I bow at thy feet my divine guru Messiah of the meek saviour of the poor my divine guru burdened with sin this boat of ours is listing midstream my divine guru save it from going down in waters rough guide it ashore my divine guru grant me thy cup of love and blessings and uplift my spirits my divine guru let my pen fly across the pages to tell this tale my divine guru of innocent souls laying down their lives for our nation's sake my divine guru and those with wounds still bleeding and raw were showered with salt my divine guru to pen a portrait of those departed ones grant me the strength my divine guru to remind my people across India lest we forget their sacrifice my divine guru to write the saga of our heroes such your disciple is ready my divine guru to help me complete this mission of mine nanak singh beseeches oh my divine guru ab jo ram naumi par hua it's um as i said it's a stirring piece written at that time about the unity between the communities and that was the trigger for arresting dr. saifuddin kichlu and dr. satyapal and a lot of history has been written jaliya walay baag ke baad a hunter commission bithai gai inquiry ki us commission me on a deputy commissioner ko bula ya us ko poochha bhai serkata to chahti ye ke mazhabhoun ke biech ittifak ho to aapko kya laga aapne kiyung arrest kiye in loogun ko to aapko to aapko me aapko kya aapko taal mail or itifak political purpose ke liye to aapko to aapko aapko divide and rule ki to aapko biech us samay jaliya wala baag me milti hain to aapko jaisa ijazat ho punjabi mein pardhe ya anggrezi mein pardhe ya dounou me pardhe kya dounou saare saare sikh hindu ate muslimana ral mil ee purab manaya ji muslimana ne aaj itifak wala ee adutti saboot wikhaia si pa mein purab si asal vich hindu anda ae par momina khub sajaya si os dindi ki mein gal dsa aajab sama kaptar leaya si dr kichlu te satyapal sahab jina aaj da wikhaia ji gal dohan de phullan de har pake sare shahir no darshan karaya ji har ik hindu muslimana ta in dilon jan da maida jaya ji kadhi edha da prem na kise ditha jagat jadon da rab bina ya ji ita namah hi prem da bíj ithe kise arsh to jaya ji dori sab de dilan to dour hoi veer veer ta in nazir aya ji paani ik glas de vich pita khana ik thahan sab ne kha ji sari umar de vich de veer na nu aaj aap kar ta milaya ji os din har jagat muslimana dud dhiyan chbila cha kholi ji nal hindu a sab ne hoe shamal paia fula diya par choli ji ki tiya hindu aan di dil khol sewa kha thahan 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 banai ke to liya ji mano krishan nne aaj par san hoke brinda van vich kheliyan ho liya ji hoonni aakh di hoonni aakh di kholi suun suun naadan loko hattan kaas nu aaj cha kholi ji palke phir taan tu saan har taal karni naale vassan giyan tu saan par golia ji hindus and muslims they gathered together to rejoice at a festival oh my friends brotherhood conveyed by muslims that day beyond incredible it was my friends a festival of hindus though it was muslims made it just their own my friends it is hard to describe this feeling new a miracle it truly seemed my friends doctors saifuddin satyapal together tread on a path united my friends fated with garlands our stalwart duo sent out a message clear my friends their friendship motioned a bond so strong hindus muslims were the same my friends such harmony never seen before since god made this word of friends the seed of friendship between these faiths descended from heaven itself my friends discord indifference just seemed to vanish each saw the other as brother my friends shared the same glass to drink their water sat down for meals together my friends like brothers separated since their birth stood united now by miracle my friends each muslim tried to outdo the other served sweetened drinks to all my friends each one stood with their hindu mate showering flowers on devotees all my friends groups joyous lined up the festive route cheering passing hindu parade my friends lord krishna seemed charmed by the sight like holy played at vrindavan my friends but fate but fate it had some different plans why open your shops today my friends the town proceeds on a strike tomorrow you'll catch a hail of bullets my friends thank you very much I will just say that yeah per UAE my year 2019 year of tolerance मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जो काम आप कर वे है जो नानक सिंग जी 100 साल पहले लिग गए ये असली मतलब है टॉलरेंस का आज मैं एक वकाला तनबा से वैम से इंटर्विव कर रहा था तो उनने मुझे पूछा कि सफीज साब आप बताईए कि आपके दिमाग में आपके जहन में टॉलरेंस क्या है इसका मतलब क्या है तो मैंने उनको मौफिक नहीं मैं उसको भी समझू उस नजरिये को भी देखू उस इखतलाफ का भी इहतराम करूँ और दूसरा सुसाइटी के लेवल पर कि हम समझे कि जो अलग है वो को गैर नहीं है अगर हम दूसरी सुसाइटी को दूसरे मज़ब को दूसरी भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो किस तरह टॉलरेंस आएगी और मेरे हिसाब से जो इंटॉलरेंस है उसका सबसे बड़ा दोस्त इग्नोरेंस है अगर आप वो जहालत का अंधेरा हटा देंगे तो टॉलरेंस अपने आप आ जाएगी तेंक्यू बड़े माच अपने जाएगी